کیا مسلمان دوسرے مسلمان کو بدعا دیتا ہے؟ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا جو غصے میں بدعا دیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بدعا دینے سے ایک مومن اعتراض کرے تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ کسی پل کسی کو بدعا دیتا ہے جو اپنے حق میں تو دعا سمجھتا ہے دوسروں کے لیے بدعا سمجھتا ہے لیکن کبھی کوار وہ اپنے حق میں ہی بدعا کرتا ہے تو بہرحال بدعا دینے سے آپ اعتیاد کریں لیکن کچھ مخامات پر بدعا دینا جائز بھی ایسا شریعت میں منع بھی نہیں کیا کہ آپ دے ہی نہیں سکتے لیکن کچھ لوگوں نے بلخصوص خواتین میں اور کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں بدعا کو معمول بنا دیا معمول بلتا ہے مثال کے طور پر ایک بچے نے آ کر آپ کی بچے کو سر پر کچھ مار دیا ایک خاتو ایک ماہ ہے تو فورا ان کے بچے تو مر جائے یہ کائکو پیدا ہوتے ہوں گے کائکو پیدا کرتے ہوں گے بچے میرے بچوں کو تنگ کرتے یہ مخاملی تھا بچے دوسروں کو مارتے یہ ایک دوسرے کو تو یہ تو مخاملی تھا کہ آپ بدعا دینا شروع کر دیں یا جو ہے کسی نے آپ کی کوئی چیز لے گئی اور لانے میں تھوڑا تاخیر ہو گئی تو اللہ ان کو حلاق کرے ان کو برباد کرے وہ تو ایسی رہتا ہے ان کا ناس پیٹے ان کا یہ ہو لکھ جاتے تو لاتے نہیں فلاں کرتے تو بدعا کو معمول بنا دیا یہ بدعا کو اگر آپ معمول بنائیں گے تو یہ بدعا کبھی کور اپنے لئے تو دعا ہوتی ہے دوسروں کے لئے بدعا ہوتی لیکن ان کو پلٹ کر اپنے لئے بدعا ہو جاتی تو یہ درست نہیں تو میں کہوں گا مومن امومن اچھائی سوچتا ہے اچھائی کی بات کرتا ہے بدعا دینے سے پریس کا خصوصی طور سے آپ دے سکتے ہیں اگر واقعتاً کسی نے آپ کو ایسا نقصان پہنچایا ہو ایسی ضرب لگائی ہو ایسا کام کیا ہو جو واقعتاً مستحق ہے کہ اس کو بدعا دی جائے تو آپ دیجئے بدعا لیکن بدعاوں کو معمول مت بنائی میں جو بلنا چاہیے معمول سمجھے نا بس اٹھے چھوٹے نہیں کہ اس بدعا ہی دیتے رہتے ہیں بات کم اور بدعا ہی زیادہ ہوتی ہوتے ہیں بہت سے لوگ عورتوں میں تو یہی کسرت سے اور اس کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں کچھ انگلیاں توڑ کے بدعا دیتے بلے جلی خوبل ہوتی بدعا مجھے نہیں مانوے اس کا کیا فائدہ ہوتا لیکن انگلیاں توڑ توڑ کے بدعا دیتے ہیں کچھ لوگ جو مختلف انداز ہوتے بدعاوں کی تو آپ سب سے پہلے کیا کریں آپ کا غصہ آئے تو آپ وضو کر لیجئے اس لئے کہ غصہ شیطان سے شیطان آنکھ سے بنا ہے پانی سے اور پانی آنکھ کے خلاف ہوتا ہے تو وضو کر لیجئے تھوڑا پانی پیلیج دیکھ لیجئے پھر آپ سوچئے اب مجھے بدعا دینا ہے تو آپ کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں جہنے دویر چلو ہوتے رہتا چھوڑ دو لیکن خصوصی طور سے اگر واقعہ میں کوئی اتنی آپ کو تکلیف دے نقصان پہنچائے حق مارے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ بدعا کو اپنا آپ معمول بنا لیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم بدعائیں دی جب طائف میں جو واقعہ ہوا آپ نے جب بھی بدعا نہیں دی جنگی اہد میں آپ گرے آپ کے دا شہید ہوئے تب بھی آپ نے بدعا نہیں دی لیکن کبھی آپ نے بہت مختصر حالات میں عشد حالات میں جب ستر خورا صحابہوں کو دھوکے سے مارا گیا بلا کر کے ہمیں اسلام سیکھنا ہے ایک بستی والوں نے بلائے اور خطل کر دیا تب آپ نے قومبش تیس دن یا چالیس دن تک فجر کی نماز میں بدعا کیوں ان کے لئے تو چونکہ بہت نقصان بڑا کیا تھا دھوکے سے بلایا ایک تو اور ستر خورا پورے کے پورے عالم دین تھے اور حافظ تھی قرآن کے سب کو خطل کر دیا بلا کر تو آپ نے بدعا دی تو کوئی ایکسٹریم کنڈیشن ہو بہت آپ کو نقصان پہنچائے نقصان بچے نے کچھ گرا دیا اٹھانے کی چیز چورا لی ٹپو مار دیا یہ بدعاوں کا مخام نہیں دیتا یا تو آپ چھوڑ درگزر کیجئے معاف کیجئے تو بدعا کو معمول مت بنا لیکن ہاں اگر واقع میں اشد نقصان ہے تو آپ اللہ سے بدعا دے سکتے ہیں یا تو بدعا ایسی کیجئے آپ کنڈیشن ہے اللہ اس کو ہدایت دے یہ خود دعا ہے ہدایت نہیں ہے اس کے نصیب میں تو پھر اس کو ایسا کر تو اس میں دو باتیں آپ خیر خواہ بھی چاہ رہے ہیں بدعا میں بھی خیر خواہ چاہ رہے ہیں دوسرا اگر نہیں ہے